بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس ہے ترکی ویزا کی سٹیٹمنٹ کے والے سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو ترکی ویزا کے لیے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اکثر لوگوں کا ایشو ہے یہ مثلا اس بیس پہ اکثر لوگوں کے ویزے نہیں لگتے تو اوبرال ان کے فائل جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس طرح کر کے وہ سٹیٹمنٹ ایک پرپر طریقے سے نہیں بنی ہوتی تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے مینٹین کریں تو جس سے آپ امبیسی کو سیٹسفائیڈ کر سکیں ترکی ویزا کے لیے آپ نے سٹیٹمنٹ ہے تین ماہ کی ریکوائر ہوتی ہے آخری جو لاست تھری منت کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چاہیے اگر آپ سیلری پرسن ہے تو آپ کی جو سیلری والی تین تین جو آخری آپ کی سیلری ہیں ان کی سٹیٹمنٹ چاہیے تین کی تو اگر آپ کا بزنس ہے تو پھر آپ کی جو بزنس کی سٹیٹمنٹ ہے آخری تین ماہ کی وہ ریکوائر ہوتی ہے تو سیلری سیمپل ہے جو سیلری پرسن ہے ان کی تو لاست جو سیلری آتی ہے اکاؤنٹ میں ان کو جسٹ انہوں نے وہ اپنے سٹیٹمنٹ نکالنی ہے وہ تین جو لاست سیلری آئی ہوئی ہوں تو سلپیں بھی ساتھ لگا دینی ہے اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ لگانی ہے جس میں ان کی سیلری آتی ہے تو وہ تو جسٹ سیمپل سی ہوتی ہے ایک پیج پہ بھی نہیں ہوتی ہے آدھے پیج تک ہوتی ہے جن میں تین چار جو سیریہ لاسٹ آئی ہوتی ہیں وہ شوک آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دوسری جو ہے نا تھوڑی سی یہ سٹیٹمنٹ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جو بزنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں بزنس سٹیٹمنٹ کے لیے مثلا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے یا آپ اپنا ویزا اپلائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ نے فرض کریں ویزا اپلائی آج سے بیس پچیس دن بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں بیس پچیس دن پہلے اپنے اکانٹ میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں پھر وہ پیسے یکدم رکھتے ہیں پانچ دس لاکھ پندرہ لاکھ جو بھی رکھ کے دوسرے تیسرے دن نکال دیتے ہیں سارے پھر زیرو کار دیتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بڑا گلت ہے اگر تو آپ کا ریل بزنس ہے آپ کا جنون بزنس مین ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں اگر آپ جنون بزنس مین ہیں تو آپ جو بھی ٹرانسکشن اپنے بزنس کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ کے شاپ ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے تو جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں وہ اپنے اکانٹ کے اس میں سامٹ پیسے کر رہے ہیں کچھ چیز مگو آ رہے ہیں اپنے کاروپیر کے لئے تو آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے اپنے اکانٹ کے ذریعے پھر آپ کو چیز مگو آ رہے ہیں تو پھر بھی وہ ٹرانسکشن آپ کے اکانٹ میں آتی ہے کوپیمنٹ آپ نے لینی ہے اپنے بزنس کے والے سے کسی بندے سے تو آپ اپنے وہ پیسے مگو آتے ہیں اپنے اکانٹ میں وہ تو ایک بالکل ریل ہوتی ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹیکلی اگر آپ کا بزنس جینون ہے تو جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو اس کو کوئی مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کی ٹرانسکشن آپ کے کاروبار جو آپ کا بزنس ہے وہ تھوپراپر چینل آپ کا اپنے اکانٹ کے ذریعے آپ ٹرانسکشن کر رہے ہیں تو وہ تو ایسے ہی مینٹین ہو جاتی ہے ایسے لوگ جن کے کاروبار اتنا اچھا نہیں ہوتا لیمٹیڈ ہوتا ہے تو ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا سٹیٹمنٹ کو کیسے مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو ان کی جو ٹرانسکشن ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ اپنی پیمنٹ کیش لیتے ہیں اور کیش ہی وہ اپنا جو کاروبار ہے وہ حصول بھی کرتے ہیں مال اور جو زیبر بھی کرتے ہیں وہ بھی کیش کرتے ہیں تو سٹیٹمنٹ کے ذریعے اپنے ٹرانسکشن کے ذریعے زیادہ وہ اپنی امدرفت ان کی نہیں ہوتی تو ان کے لیے ایشو ہوتا ہے جب وہ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں ہوتے ہیں وہ ریئر بزنس مین ہیں تو لیکن جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ شو نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ میکسیم امام کیش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے خیرداری بھی ان کی کیش پہ ہوتی ہے اور جو آگے ان کی سیل ہوتی ہے وہ بھی کیش پہ ہوتی ہے تو وہ لوگ یہاں اس طرح کر کے ایسے لوگ ایسے کرتے ہیں جب ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ کونٹ میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں میکسیمم رکھتے ہیں تو یہ طریقہ کار غالت ہے تو اب کیونکہ جو بھی ایسی ہے جس نے ویزا جو فیسر ہے وہ دیکھتا ہے یہ اس بندے نے اس بندے کے پاس کتنا کتنی رقمیاسی ہے جو ایکسٹر ہے جو اس کے پاس سیونگ ہے جو یہ شو کرے باپ کا پانچ سات آٹھ دس لاکھ آپ کا ایکسٹر ہے آپ کے کونٹ میں پڑا ہوا ہے ہر وقت ہے تو پھر وہ اس کو یہ فیل کرے گا بھئی یہ اس بندے کا ایکسٹر ہے اس سیونگی اپنا جو ویزٹ کرنے جا رہا ہے اس کی ٹکٹ لے گا اور وہاں ہوتل بکنگ کرے گا ہوتل کنفرم کرے گا ہوتل میں رہے گا سٹیک کرے گا اور وہاں سے اس نے زیری بات ہے کھانا پینا بھی ہے دس پندران دن کا جو خرچہ ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ شو کر رہی ہے یہ سارا برداشت کر سکتا ہے آنے جانے کا خرچہ رہنے کا خرچہ ہوتل کا خرچہ یہ اگر دیکھیں آپ اپنے کونٹ میں رکھتے ہیں دس لاکھ یا سات لاکھ یا پانچ لاکھ پھر خورتوں پر نکلوا لیتے ہیں تو وہ تو ایسی ہوگا جیسے یہ ایک مینٹین کا رہا ہے جسٹ ویزا کے لیے اپنے سٹیٹمنٹ اس کی تو اپنے سیونگ کو نہیں تو اکثر لوگوں کیسے ہوتا ہے جب وہ کونٹ کی سٹیٹمنٹ کالتے ہیں جو ان کو اپننگ بیلنس ہوتا ہے وہ بالکل منیمم ہوتا ہے تو کوش کریں آپ کے کونٹ میں پانچ سے اب آپ پیسے پڑے رہے ہیں اور جب آپ کی جو اپننگ ہے وہ کونٹ سٹارٹ ہی پانچ سے اوپر ہو ٹھیک ہے تو منیمم پانچ لاکھ کونٹ میں پڑا رہنا چاہیے اس سے اوپر جو امونٹ ہے وہ این اوٹ این اوٹ آپ کی ہوتی رہے پانچ لاکھ آپ کی منیمم سیونگ ہونے چاہیے کلوزنگ بیلنس بھی جو ان کو ریکوائر ہے مثلا ان کو ریکوائر ہے تو کوئی نہیں آپ جا کریں وہ ویزے نہیں دیں گے فرض کریں گے یہی کریں گے لیکن جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ اس پر چند سے سے ویزا کے لگنے کے ہوتے ہیں کمز کم پانچ سے آٹھ دس لاکھ کلوزنگ بیلنس ہونا ترکی کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس سے زیادہ ہو جاؤ تو پھر ویسے بہتر ہے لیکن جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ویزا کے والے سے تو وہ منیمم پانچ لاکھ ہے بقی آپ کش کریں جب پانچ سے چھ لاکھ رپیہ آپ کے کاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اس سے اوپر جو آپ کا لین دین ہے وہ کہ آپ اپنے چینل اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے کریں اپنے بینک کے ذریعے کریں جو بھی چیز آپ کسی کو بھیجیں وہ اس کی ٹرانزکشن وصول کریں اپنے اکاؤنٹ میں اس کی امانٹ وصول کریں کسی سے پرچیزنگ کریں تو آپ جو اس کو پیمنٹ کروانی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو کرتے رہیں منیمم جو بھی جتنی بھی ہے جو آپ کی پرچیزنگ یا سیلنگ یا کش کریں وہ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو کرتے رہیں تو اس طرح کر کے وہ مینٹین رہے گی جب آپ نے اپلائی کرنا ہے ویزا منیمم آپ نے تین چار ماہ پہلے فوکس کرنا ہے اس پر اور اپنے کاروبار کا جو آپ نے اپنے کاروبار کا جو لیند دینا ہے وہ میکسیما اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کرنا ہے ایک یہ بات ہوگی دوسری جو بات میں نے پہلے بتائی ہے وہ یہ آپ کا جو اپننگ بیلنس ہے وہ منیمم پانچ لاکھ وہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پانچ چار پانچ لاکھ میشہ پڑا رہا ہے تین چار پانچ ماہ سے پڑا اس سے اوپر جو ہے وہ آپ کا لیند دینے چلتا رہا ہے اس کے لئے آپ کو بڑی بڑی آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں وہ بڑی بڑی نہ ٹرانزکشن کرتے ہیں تو اس نے پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس تیس لاکھ کرتے ہیں رکھتے ہیں نکلا لیتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ اسی طرح کر کے کرتے ہیں ان کا اپننگ بیلنس کو نہیں ہوتا آپ پندرہ بیس دن وہ پچیس دن پہلے مونٹ لے کر رکھتے ہیں نکال لیتے ہیں اور انڈ پہ وہ بیس پچیس پچا پینتیس آنے کیسے لوگ بھی ہیں جن کی پینتیسے بتیسے تیس اٹھائیس لاکھ یہ میں خود ہے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کی اتنی سٹیٹمنٹ کلوزنگ بیلنس تھا لیکن ویزا نہیں ملا ویزا ایشو نہیں ہوا تو کیا ریزن تھی یہی ریزن تھی تو وہ شو کر رہی تھی ان کے سٹیٹمنٹ بھائی انہوں نے یہ ایک مینٹین کی ہوئی ہے تو یہ ایک ریل بزنس ہے نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو میکسیمم امونٹ شو کلوزنگ بیلنس بیچ ہے کہ نہ رکھیں لیکن جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہو وہ ایسی ہو جو لگے یہ کاروبار ہے یہ کاروبار بندہ کر رہا ہے اس کا کاروبار اپنا ہے ریل ہے ریل ہے اور اس کی اتنی سیونگ ہے یہ ویزا افورڈ کر سکتا ہے یہ ٹریول افورڈ کر سکتا ہے یہ وہاں پانچ دس دن کا سٹیٹ کر سکتا ہے اور یہ شو کرتا ہو آپ کی سٹیٹمنٹ یہ یہ بندہ وہاں سے ویزٹ کرنے کے بعد واپس پاکستان آ جائے گا ٹھیک ہے تو میکسیمم جو کوئی بھی ویزا افیسر ہے ترکی نہیں کوئی بھی کنٹری ہے جو اچھے ڈیویلپ کنٹری ہیں وہ بھی یہیں دیکھتے ہیں آپ کی جو کنٹریز کے ساتھ ٹائز ہیں ٹائز مینز آپ کا اپنے ملک کے ساتھ کوئی کنکشن کیسا ہے مثلا آپ کی اتنی ٹائز مضبوط ہیں آپ کی پراپرٹی اتنی ہے آپ کی سیونگ اتنی ہے آپ کا بزنس اتنا ڈیویلپٹ ہے یہاں پہ وہاں آپ سے اسکپ نہیں کریں گے وہاں کیونکہ ذریبات جب آپ کا اسٹیبلش ہوگا بزنس یہاں پہ تو آپ کو وہاں اضلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے اس سے بہتر آپ ایزیلی یہاں رہے کہ اتنی آپ کی انگم ہے آپ ایزیلی اتنے کما سکتے ہیں یہ شو کرے تو یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ وہاں سے سلپ نہیں ہوگا یہاں وزٹ کرنے کے بعد یہ واپس ہی آئے گا کیونکہ اس کی ٹائز اپنے گنٹری سے ساتھ اتنی مضبوط ہیں تو اس کے لیے میرٹ ہونا بچے ہوں یہ بھی اچھا ایک سائن ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے شادی شدہ اور ایج کتنی ہو ایج مثلا آپ کی تھائٹی سے جتنی اوپر چلے جائے گی اتنا وہ بھی یہ کہا جائے لیکن اس سے یہ اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ کی ٹونٹی ٹونٹی ٹو ایج تک بھی لوگوں کے ویزے لگی ہیں لیکن ان کا اپنا کاروبار اتنا ہے اس لیول کا ہے تو جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ شو کرتی ہے ان کا جو کاروبار ہے وہ اچھا خاصہ ڈویلپٹ ہے اور وہ ان کی جو ارننگ اس کاروبار سے آ رہی ہے وہ اچھا خاصی ارننگ آ رہی ہے اور یہ ویزٹ کرنے کے بعد واپس سے اپنے گنٹری لازم لازمی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا بھی یہی طریقہ ہے ترکی کا اور جو دوسرے گنٹری ہیں یورپین گنٹری ہیں ان کی جو ریکوئرمنٹ تو کسی کی بھی کوئی نہیں جو آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے صرف یہ آپ کے جتنی زیادہ میکسیمام جو ہے نا ان کی ریکوئرمنٹ پوری کریں گے تو پھر اتنے زیادہ ویزا کے چینسز ہوگی ان کے لئے ان کی جو سٹیٹیمنٹ ہے وہ بھی ایسے یہ ہے لیکن جو آپ کا منیمم بیلنس ہے وہ زیادہ نہ چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کی نسبت ہے اور وہ وہاں ٹائز بھی زیادہ مضبوط مزید مضبوط ہونے چاہیے ان کنٹری کے لئے یورپین کنٹری کے لئے تو وہاں آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اباب ففٹین لاکھ اس سے اوپر جتنا بارہن لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ پہ بھی لگے ہیں لیکن وہ ریشو بہت کام ہے اگر آپ کا پندرہ بیس لاکھ سے اباب کلوزنگ بیلنس ہے اور آپ کی مضبوط سٹیٹمنٹ اور دی اردر جو ٹائز ہیں وہ بھی تو ان کے بھی ویزا ریشو کے اور آپ کی ٹیول اسٹری بھی ہو تو یہ ساری چیزیں جتنے زیادہ آپ کی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی اتنی جو ویزا چانسز ہیں وہ آپ کے زیادہ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ترکی ویزا کے والے سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ویزا انٹریو کے والے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پھر میں نے ویزا جو فارم ہے اس میں جو انسر آپ نے کیسے کرنے انٹیمٹ وہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی اس کے علاوہ کچھ اور ویڈیو ویڈیو میں نے اسی ریلیمنٹ بنا رہی تھی یہ دو ویڈیو میں سمجھتا ہے ضروری تھا اور نیکسٹ جو میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں جو اس کی ترکی ویزا کے والے سے جو اس کی ترکی ویزا لینے کے بعد جب آپ جاتے ہیں وہاں آپ نے تی آر سی وہ اس کا طریقہ کر کے وہ کیسے اپلائی کرنی ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ریکوئرمنٹ جو آپ نے پوری کرنی ہے تو وہ بھی انچہ لگلی ویڈیو میں آپ لوگوں ساتھ سے شیئر کروں گا باقی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور پہلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور چینل بھی آپ کو اگر اچھا لگا تو آپ نے کائن لی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور ساتھ جو بیل آئیکون ہے گھنٹی کا ایک نشان بنا ہوئے وہ آپ نے لازمان دبا دینا ہے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہی ویڈیو میں کوئی اس ریل اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں خوری آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا جو پلان ہے اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ویڈیو پہ فیس بک پہ شیئر بھی کر دیں اور میکسیمم لوگوں تاکہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ مزید جو لوگ ہے وہ اس سے فیدہ اٹھا سکیں